اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ کہ جب نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں آج کی اس مبارک مجلس میں اللہ کے ایک ولی دین کے داعی نمون اصلاف کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ اس مبارک مجلس میں شریک ہونے والے اور سننے والے سب ان رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوں گے اس دنیا میں بعض منتخب اور برگزیدہ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جانے سے بز میں جہاں میں سناٹا چھا جاتا ہے اور چملستان رنگ و بو میں افسردگی پھیل جاتی ہے جن کے جانے سے ہزاروں دل افسردہ اور آکھیں اشکبار ہوتی ہیں انہی میں سے امیر محترم والد مکرم حضرت اقدس پروفیسر محمد شفیق صاحب بھی ہیں جن کو اب رحمت اللہ علیہ و نور اللہ و مرقدہو کہتے ہوئے کلجمو کو آ رہا ہے لیکن مؤمن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس دور میں خیر القرون کی ایک جھلک تھے صلف صالحین کا زندہ نمونہ اور جیتی جاکتی تصویر تھے حیدر آباد کے امیر محترم حضرت نعیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ والد محترم کا تذکرہ آیا تو ایک عجیب قیفیت کے ساتھ فرمانے لگے کہ جن بزرگوں کے واقعات ہم کتابوں میں پڑھا اور سنا کرتے تھے آج ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا حقیقت یہ ہے کہ جن صحابہ اور تابعین کے واقعات کو لوگ تاریخ کا حصہ سمجھتے تھے اور جن سنتوں پر چلنا بہت مشکل یا ناممکن سمجھتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے عملاً ان کو ثابت کر کے دکھا دیا اور اپنی عملی زندگی سے امت کے لیے ایک مثال پیش کر دی اور یہ ثابت کر دیا کہ اس دور میں بھی اسلاف کے نقش قدم پر چلنا مجاہدہ کرنا اور ان کی طرح شریعت اور سنتوں کی پابندی کرنا کوئی مشکل یا ناممکن کام نہیں ہے والد محترم کا دعوت و تبلیغ سے تعلق حضرت مولانا عصف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں شروع ہوا تھا پھر یہ تعلق اتنا بڑھتا گیا کہ انہوں نے اس کام کو اپنا اورنا بچھونا بنا لیا اور اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تبلیغ ان کی لیے غزہ دعوی شفا سب کچھ بن گئی پھر والد صاحب جہاں بھی رہے وہاں اس محنت و فکر کو زندہ کیا اور اپنے والد یعنی ہمارے دادا کو اور پورے خاندان اور تمام اولاد کو بھی اس محنت سے جوڑ دیا اور ان میں اکثر صفحہ اول کے دعی بنے حیدرباد کے قیام کے دوران تحجد کی وقت مرکز کی مسجد چلے جاتے اور کبھی وہیں سے آفیس چلے جاتے اور آفیس سے واپس سیدھا مرکز آتے اور رات تک اپنا وقت مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی فکروں میں اور ملاقاتوں میں گزارتے ہر دن تقریبا پچاس لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو دعوت دیتے تھے انفرادی دعوت دینے پر بہت زور دیا کرتے تھے اور روزانہ پچیس ساتھیوں کو ورنہ کم از کم دس آدمیوں کو خود جم کر دعوت دینے کی ترغیب دیتے تھے اور پھر یہی دین کی طلب لے کر باعث سے زیادہ ملکوں کا سفر کیا اور وہاں دین کی محنت کو زندہ کیا اور کام کو آگے بڑھایا بعض ممالک میں کئی بار گئے پہلے ہر سال چار مہینے لگاتے تھے پھر ہر سال چھ مہینے کا معمول بن گیا اور مقام پر بھی ہر مہینے دس دن اور کبھی بیس دن تک اللہ کے راستے میں لگاتے اور ہر تقاضے پر تیار رہتے ملکی مشورے کے ایک ذمہ دار ایک مرتبہ والد صاحب کے تعلق سے فرمانے لگے کہ مشورے میں تو ہم سب ہیں لیکن یہ بندہ ایسا ہے کہ ہر تقاضے پر پہلے نمبر پر ہوتا ہے والد مرحوم نے پوری زندگی دین کی محنت میں لگا دی اور اس کے لئے سب کچھ قربان کر دیا ان کی یہی تمنا اور ترد تھی کہ اللہ کے راستے کی موت نصیب ہو جائے چنانچہ اللہ نے ان کی اس تمنا کو بھی پورا کر دیا اور زندگی کے آخری پندرہ دن اللہ کے راستے میں گزرے اور وہیں ان کا وصال ہوا والد صاحب رحمت اللہ علی رقیق القلب تھے اور آخر میں ایر قد بہت غالب ہو گئی تھی آخری دنوں میں دنیا کی ہر چیز سے وحشت ہونے لگی تھی آخرت کا تذکرہ کسرت سے فرماتے تھے اور فرماتے میرے سامنے دنیا کا تذکرہ مت کرو ان کی زندگی شریعت کی پابندی کا نمونہ تھی ہر کام میں سنتوں کا بہت احتمام کرتے تھے معاملات اور لیندین میں بے حد احتیاط کرتے تھے اگر کبھی کسی سے قرض لیتے تو سنت کے مطابق اس کو رسید لکھ کر دے دیتے تھے انتقال سے کچھ عرصہ قبل چھوٹے بھائی کو قرضیں ادا کرنے کا حکم دیا اور اس کو نام لکھانے لگے اس نے مصرفیت کی وجہ سے عذر کیا اور کہا کہ ہم بعد میں لکھ لیں گے تو والد صاحب نے فرمایا ابھی لکھو پتہ نہیں کب موت آ جائے یہ جملہ اس موقع پر پہلی مرتبہ اپنی زبان سے ادا کیا جو حقیقت بن گیا مکہ مکرمہ کے کسی ساتھی کی امانت ان کے پاس تھی اتوار کے دن خاص طور سے مکہ جا کر ان کی امانت کو واپس کیا اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے دوسروں کے حقوق اور امانتوں کو ادا کر دیا اپنی زندگی کی آخری ظہر مکہ مکرمہ میں ادا کی والد صاحب رحمت العالی کا اپنی جوانی سے معمول تھا کہ آزان سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے پہلی صف میں امام کے بالکل پیچھے نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ آزان تو غافلوں کو متنبع کرنے کیلئے ہے سفر ہو یا حضر دنیا کے کسی کونے میں ہوں ہمیشہ یہ معمول رہتا تھا تقریباً ساٹھ سال تک اس پر پابندی سے عمل کرتے رہے اتوار کے دن اپنی زندگی کے آخری مغرب آزان سے کافی پہلے تقریباً چھتیس منٹ قبل مسجد جانے لگے بھائی سیاب عالم نے کہا کہ ابھی تو چھتیس منٹ باقی ہیں ابھی تو مسجد بھی بند ہوگی اس پر والد مرحوم نے فرمایا اللہ کے دربار میں جلدی جانا چاہیے بادشاہ کے دربار پر جا کر ہم انتظار کریں گے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ سے ملاقات کا اشتیاق بڑھ رہا ہے عشاء کے نماز کے وقت سینے میں تکلیف شروع ہو گئی لیکن تکلیف کے باوجود مسجد تشریف لے گئے اور پوری سطرہ رکعات اتمنان کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھیں والی صلی اللہ علیہ کو نماز سے خاص تعلق اور شغف تھا لمبی لمبی رکعاتیں پڑھنے کا معمول تھا آخری عمر میں چلنے میں کافی دشواری ہوتی تھی زیادہ دیر کھڑے ہونا مشکل ہوتا تھا لیکن ان سب کے باوجود جب نماز کی نیت باندھ لیتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ ایک ستون کھڑا ہے اسی سال کے عمر تک بھی رمضان المبارک میں پورے پانچ پارے پابندی کے ساتھ تراویح میں کھڑے ہو کر سنتے تھے کسی بزرگ کی یہ بات سننے حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ نماز اللہ سے ملاقات ہے اور وفاد بھی اللہ سے ملاقات ہے اگر آج آپ کو اپنی نماز پیاری ہے تو آپ کی موت بھی اچھی اور پیاری ہوگی اگر آج آپ نماز کا شوق سے انتظار کرتے ہیں تو موت کے وقت بھی اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا والد صلی اللہ علیہ کی وفاد بھی اسی کا مظہر تھی نماز اور قرآن پاک سے آپ کا بہتی گہرہ تعلق تھا عام دنوں میں صبح اور شام کی مسنون صورتوں کے علاوہ روزانہ کم از کم دس پارے تلاوت کا معمول تھا رمضان میں کافی اضافہ ہو جاتا تھا اکثر رمضان میں دن کو ایک قرآن ختم کرتے اور ایک قرآن رات میں ختم کرنے کی کوشش کرتے جس سال مسجد نبوی میں رمضان کا اعتقاف کیا اس سال چوہ سر قرآن پاک ختم فرمائے ایک مرتبہ عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ کے لئے نکلے تو راستے میں جو کہ تقریباً چار گھنٹے کا ہے بیس پارے ختم کر لئے والی صاحب کا معمول تھا کہ رات میں سب سے آخر میں سوتے اور سب سے پہلے اٹھ جاتے تھے اگر ایک بجے بھی سوتے تو تین بجے اٹھ جاتے جب تک اپنے معمولات پورے نہ ہو جاتے نہیں سوتے تھے وہ کسرس سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے ہر وقت زبان پر ذکر جاری رہتا تھا یہاں تک کہ مشورے کے دوران بھی تسبیح پر ذکر فرماتے رہتے ان کے معمولات میں روزانہ بیس ہزار سے زیادہ تسبیح ہوتی تھی پانچ ہزار درشریف کا روزانہ معمول تھا ایک مرتبہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے کہ راستے میں نیند لگ گئی ایک صاحب نظر جنہوں نے پہلی مرتبہ والی صاحب کو دیکھا تھا پوچھنے لگے یہ کون ہیں زندگی کے آخری رات میں تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے خلاف عادت جلدیس ہو گئے اور اپنے معمول کے مطابق تحجد میں اٹھے اور اللہ کے فضل سے آخری رات بھی تحجد ناغا نہیں ہوئی پھر اپنے معمول کے مطابق تلاوت کری میں نے ان کا قرآن پاک دیکھا تو انتقال سے پہلے ختم ہونے میں چار صفحے باقی تھے پھر اپنی تسبیحات پوری کی میں نے تسبیح دیکھی تو اس میں تین ہزار کی تعداد فجر سے پہلے پوری ہو چکی تھی ساتھی سہری لے کر آئے تو فرمایا آج میرا کھانے کا دل نہیں کر رہا ہے چائے سے بھی معذرت کر دی فرمایا مجھے زمزم دے دو سہری میں صرف زمزم پیا اور روزہ رکھ لیا وہ صائم الدہر تھے سال کے پانچ ممنوع دنوں کے علاوہ وہ کبھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے سفر ہو یا بیماری کوئی چیز ان کے لئے روزے میں رکاوٹ نہیں تھی تقریباً پچیس سال سے ان کا روزوں کا مستقل معمول تھا اور یہ معمول کئی اکابر صحابہ اور تابعین کا رہا ہے جن کے نام امام نووی رحمت اللہ علیہ نے المجموع میں ذکر کیے ہیں پھر فجر کے نماز کے وقت تقریب بڑھ گئی اور کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا تو ساتھی انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم یہیں جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو زندگی کے آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی فجر کے نماز کے بعد خلاف عادت لیٹ گئے پھر کچھ دیر بعد پسینہ آنا شروع ہو گیا یہ پہلی بشارت تھی پسینہ آنا ایمان والے کے لئے حسن خاتمہ کی نشانی ہے حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن یموت بعرق الجبین یعنی مؤمن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے پھر کچھ ہی دیر میں زبان بند ہو گئی لیکن وہ ہوش میں رہے اور ذکر قلبی جاری رہا بھائی عاصم نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اس وقت والد صاحب نے بھی ہوتوں کو ہلاتے ہوئے کلمہ آدھا کیا یہ دوسری بشارت تھی پھر مسکرائے یہ تیسری بشارت تھی علمہ اقبال نے سچ کہا نشان مرد مؤمن باتو گویم چمرگ آید تبس سنبر لبے اوست علمہ صاحب فارسی کے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مرد مؤمن کی نشانی میں تجھے بتاتا ہوں کہ جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے ہوتوں پہ مسکراہت ہوتی ہے یہ مسکراہت خوشی کی ہوتی ہے اس خوشخبری پر جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ موت کے وقت ایمان والوں کو فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور اتمنان دلاتے ہیں کہ آئندہ پر کوئی خوف نہ کرو اور پشلے پر کوئی غم نہ کرو اور ان نورانی فرشتوں کو دیکھ کر ہوتی ہے جو اپنے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں اس موقع پر والد محترم کے وہ جملیات آ رہے ہیں جو انتقال سے کچھ دن قبل اسی مقام پر جہاں پر انتقال ہوا فرمائے تھے کہ خوب مالدار بنو تو فرشتے روح نکالتے وقت خوب عزت کریں گے کونسا مالدار نیکیوں کا مالدار نیکیوں کے مالدار کی موت کے وقت فرشتے خوب عزت و احترام کرتے ہیں کہ کہیں کوئی پریشانی نہ ہو آج یہی جملے خود ان پر صادق آ رہے تھے پھر ڈاکٹر صاحب نے آ کر خون وغیرہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تو والد صاحب نے ہاتھ جھٹک کر چھڑا لیا گویا کہ اشارہ تھا کہ اب تمہارا کام نہیں رہا پھر کئی مرتبہ کوشش کرنے کے بعد وہ ٹیسٹ کرنے میں کامیاب ہوئے تو کہا کہ شگر بہت زیادہ ہائی ہے اور بلٹ پیشر بہت لو ہے ان کو فوراں انتہائی نگشداشت آئی سی او میں ایڈمیٹ کرنا پڑے گا میں نے پہنچ کر صورتی آسین پڑھنا شروع کر دی سیاتھیوں سے بھی پڑھنے کو کہا کچھ ہی دیر میں پیر کے بابر کا دن اشراق کی نماز کی وقت دعی اجل نے صدا دی اور مسکراتے ہوئے روزے کی حالت میں رفیق اعلیٰ کے پاس پہنچ گئے اور ہمیشہ کے لئے اللہ کے رحمت میں ایڈمیٹ ہو گئے اتنی آسانی سے روح نکلنے کا منظر دیکھ کر مجھے وہ بشارت یاد آگئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کی روح اس طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا بہار آ جاتا ہے اور اللہ کا فضل رہا کہ اللہ نے زندگی کے آخری لمحے تک کسی کا محتاج نہیں بنایا اللہ کے راہ میں چلتے پھرتے دین کی محنت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت والد صاحب کے نورانی چہرے کو جو بھی دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ تو گہری نیند سو رہے ہیں اور حقیقت بھی یہی تھی کہ برسوں کا تھکا ہوا مسافر منزل پر پہنچ کر اب میٹھی نیند سو گیا تھا اب غسل تدفین اور دیگر اہم واقعات اور صفات انشاءاللہ اگلی نشست میں میں بیان کروں گا